لکھنو کے گوگانن سے مہلائیں جو ہے پاہر نکل چکی ہیں یہ جو روٹ ہے یہ وی وی آئی پی روٹ ہے یہ عالم باگ کے لیے جو رستہ جاتا ہے وہ رستہ ان لوگوں نے جام کر دیا ہے گوگانا ہے 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 موسیقی 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 آپ رازدھانی لکھنوں میں کس طریقے سے بن گیا ہے پولیس پر آروب لگائے جا رہے ہیں کہ لاتھی سے مارا گیا ہے اور دیکھ رہے کیمرے میں دیکھئے کس طریقے سے محلہ کس طریقے سے لڑ رہی ہیں ان کے حوصلے دیکھئے پہلے تو لاتھی سے مارتے اس کے بعد جو ہے دھمکانے کی کوشش کرتی ہیں دیکھئے بڑے غور سے دیکھئے کس طریقے سے یہاں ماہول بن گیا ہے پہلے ان کو اٹھائیے اٹھائیے کیا ہو گیا اٹھائیے پہلے اٹھائیے پہلے اٹھائیے پہلے اٹھائیے پہلے اٹھانے دیجئے پولیس کو ہمارے ساتھ اس وقت گتانجلی موریا ہے تین گھنٹے بعد جو ہے یہ روٹ کھول دی گئی ہے اور کیا بات ہوئی ہے ساسن اور پرساسن سے گتانجلی موریا کا آگن باڑی معاملے پہ تو ہم جاننا چاہتے ہیں گتانجلی موریا کیا بات ہوئی آپ کے جو آپ یہ روڈ جو جام کے تھے آپ خالی کر رہی ہیں چونکہ بیگت پانچ برسوں سے ماننی مکہ منتری مہدہ جی کے دوارہ جو بھی آدیش ہم لوگوں کے لیے جاری کیے گئے تھے وہ سپ جملے رہے کسی کو ایک روپے کا ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس بار بھی آج ماننی مکہ منتری جن نے جو گھوشنا کیا اس پر کوئی بھروسہ نہیں تھا ہم لوگوں نے یہاں پر ابھی دھرنا دیا کہ سرکار سے اب ہمیں کوئی وارتہ نہیں کرنی ہے ہمیں شاشنہ دیش شاہیے سیدھا ہم اس میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کنڈیشن کس طرح کی ہے ہم اس میں کیا پاسکتے کیا نہیں پاسکتے تو پھلحال جو ہمیں ماندے بڑھتری کا شاشنہ دیش ابھی مل گیا اور ملنے کے پشات کل صبح وارتہ کے لیے ہم لوگوں کو بلائی گیا ہے اس شاشنہ دیش کو لے کر کے ہمارے پاس ابھی آ چکا شاشنہ دیش اس شاشنہ دیش کو لے کر کے کل ہم پونہ وارتہ کریں گے اور وارتہ کر کے پھر ہم لوگ سنتوش ہوں گے کہ اس میں کون کون سی چیزیں کس کس طرح سے میں پرابت ہو سکیں گی کب سے پرابت ہو سکیں گی یہ ساری چیزیں لکھت میں بھی مل گئی ہے اور ہم بیباگی دھکاریوں سے مل کر کے یہ بھی کہیں گے کہ بیگر دو دسمت سے جو مارا دھرنا چلنا اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیا کیا بڑھائے گیا دیکھیں ساشنہ دیش ہے کہ پندرہ سو روپے ہم سب لوگوں کو راجی سرکار کی طرف سے پروت شاہن راسی دی جائے گی اور پانچ سو روپے بھارت سرکار کے طرف سے پروت شاہن راسی دی جائے گی اور پانچ سو روپے ماندے بڑھو تری سرکار نے ادب دیش سرکار نے آگن باڑکار کارکتیوں کے ماندے میں سیدھا بردھی کیا ہے کل ملا کر کے پچیس سو روپے کی بردھی ہوئی ہے اور یہ بردھی دو جار کی جو بردی ہے اس میں سسپنس تھا کہ یہ ملے گا کی نہیں ملے گا تو وہ کنڈیشنل تھا ان لوگوں نے بتایا کہ ساری کنڈیشنیں بہت آسان کر دی گئیں اب یہ ہنڈیڈ پرچن ہر آگن باری کارکرتی کو پرابت ہو سکے گا ہر آگن باری کارکرتی آپ لوگوں کا جو یہ اندولن ہے جو آپ کا پرترسنی یہ واپسی ہوگا ہاں چونکہ اب ہم لوگوں کا بگت دو دیسمبر سے دھرنا ہمارا چللا تھا اور آج ہمیں شاشنہ دیس مل گیا کل ہماری وارتہ ہوگی آج ہماری بہنے جو کل آج جانے کے لیے تیار ہے ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں جو بہنے رکنا چاہتی ہیں جن کے پاس جانے کی بیوستہ نہیں ہے بلکل ہی وہ بہنے ہمارے ساتھ آج رکیں گی اور کل پوناہ گیارہ بجے ہماری وارتہ ہے اور وارتہ کے بعد پھر ہم سبھی لوگ اپنے گھروں کو جائیں گے وارتہ ہونے کے بعد اگر آپ کے پچھ میں کوئی بات آئی تو ٹھیک ہے ورنہ آگے کیا آگے سرکار کا ویروت کریں گے اور یہ ہنڈیڈ پرسن اگر ہر کسی کو پچیس سو روپے مل سکے گا سارے یہ پیلائی کی کنڈیسنز اگر آشان کر دی گئی ہیں ہنڈیڈ پرسن ہماری وارتہ کو اس کا لاب ملے گا تب ہم سرکار کو دھنیباد دیں گے لیکن ووٹ کے بارے میں نہیں کہہ سکتی ووٹ کے بارے مطلب پھر بھی ویروت ہوگا ویروت تو ہے کیونکہ اس سرکار نے بیگت پانچ برسوں سے بہت جھلایا ہے پھر بھی اب ہم سب کو ستنتر کر دیتے ہیں یہ ان کی اکشہ ہے کہ یہ سرکار کو چنتی ہے کی نہیں چنتی ہے یہ اب ہم کوئی بندن نہیں رکھیں گے ان کے اوپر کانگریس پارٹی کے پردیس ستھیج اجے کمار لللو جو ہے آنگن باڑی محلاؤں سے ملنے آئی ہیں تو ان لوگوں سے ہم بات لڑ سکتی ہو لڑکی ہوں لڑکی ہوں لڑکی ہوں لڑکی ہوں بہت بہت دھنیواز آجے کمار لللو جی آپ جو ہے محلاؤں سے ملنے آئی ہیں آنگن باڑی محلاؤں سے تو کیا سندیس دینا چاہیں گے ان محلاؤں کو آنگن باڑی کاری کرتی جو پچھلے کافی سمیوں سے اپنی مانگوں کو لے کر آندولن کر رہی ہیں سڑک پردرسن کر رہی ہیں لیکن سرکار نے جو ان کی مانگوں یا نیماؤلی بنانے کی سیوہ نیماؤلی بنانے کی ماندے بنانے کی یا راج کرمچاری کا درجہ پرابت کرنے کی جو لڑائی لڑ رہی ہیں اس پر ابھی کوئی بیچار نہیں کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مانگ ہے کہ جو نیونتم مجدوری ایک مجدور کی ہوتی ہے اس کے ساپیچ بھی ہمیں جو ہمارا کام ہے اس کے انروپ ہمیں اس کا جو یہ سرم کرنے کا جو پیسہ ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا ہے کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے کانگریس پارٹی نے وعدہ کیا ہے پرتیگیا لیے ہے کہ اگر کانگریس کی سرکار بنے گی تو دس ہجار روپیا ماندے کی بے وعدہ کی بات کیا جائے تو کانگریس نے ہی اس کے اسطحفنہ کی ہے لیکن اگر ماندے کی بات کیا جائے تقریباً کانگریس ان کے ساتھ کتنا کھڑی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلے دنوں جب آنگن باڑی کی ماندے بڑھانے کی بات تھی تو یوپیے کی سرکار میں آدھانی من مہن سنگجی نے پندرہ سو روپیا بڑھانے کا کام کیا تھا اور ان کے ماندے کو آگے بڑھایا تھا یوپی سرکار میں کانگریس پارٹی نے یوپی میں یہ پرتیگیاں دیئے کہ سرکار بنے گی تو دس ہجار روپیا ماندے کی بیوستہ ہم کریں گے جو آدھانی پرینکہ گانجی پرتیگیا لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ کیندر سرکار سے ریلیٹیڈ ہے اور کیندر سرکار کو ان کے پچھ میں نڑے لینا چاہیے چونکہ آج پورا سنچالن کی بیوستہ کیندر سرکار کو ان کی جمعہ داری تھی جب آپ دیتے یوپی سرکار اور کیندر سرکار دونوں ڈبل انجن کی سرکار ہے یعنی یوپی بھی سرکار بھاجپا کی یا کیندر بھی سرکار بھاجپا کی ہے لیکن ان کا نیت ساپ نہیں ہے ارادہ ساپ نہیں ہے ان کے پرتی کہیں ان کے کام اور شرم کا جو مہنتانہ وہ نہیں دے پھا رہی ہے تو نشچی طور سے جو لڑائی یہ لڑ رہی ہیں پریانکہ گاندی جی نے دیکھا بیڈیو کے مادیم سے انہوں نے تدکال مجھے نردیشت کیا کہ ان کے بیچ میں جاؤں ان کی لڑائی کے ساتھ کھڑا ہوں ان کی آواز کو بلند کروں اور نشچی طور سے ہم یہ بھروسہ دلاتے ہیں کہ جب جب یہ سڑک پر آئیں گی سڑک پر بھی کانگریس پارٹی ان کے ساتھ رہے گی سدن میں بھی ان کی آواز کو مجبوط کریں گے اور سرکار بنی تو ان کی مانگوں کو پورا بھی کریں گے کئی دنوں سے یہ لوگ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں آج تقریباً پندرہ سے بیس دن ہو چکا ہے کانگریس آج آ رہی انت میں اس کا کیا مطلب دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیچھلے دن بھی ہمارے کانگریس پارٹی کا ڈیلیگیشن یہ آیا تھا لیکن چکہ اس کی جانکاری ہمیں آج نہیں تھی کہ یہ لوگ سڑک پر اتر رہے ہیں یا یہاں پر ان کا ایک پورا جو آندولان ہے وہ کچھ دنوں سے چلہ ہے ساید اگر جانکاری ہوتی تو جرور میں ان کے بیچ میں آتا اور ان کی آواز کو اٹھاتا اور آپ کو یاد ہوگا 2017 میں جب ان کے اوپر لاتھی چارج ہوا تھا اس سمیہ بھی سدن میں اجائے لللو نے اٹھایا تھا اور ملنے میں آیا تھا 2018 میں اور ابھی آپ اٹھا کر دے بربرتہ کیا گیا پولیس دوارہ تو اس کے لیے کچھ آواز نشچت طور سے ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور جن ادھیکاریوں نے بربرتہ کیا ان کے خلاب کاروائی ہونی چاہیے سرکار کو محفی مانگنی چاہیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہ آجے کمار لللو تھے ہمارے ساتھ گیتانجلی مور یہاں یہ بتائیے کہ ابھی آجے کمار لللو جی آئے آپ سے ملاقات کی کیا انہوں نے کیا بات ہوئی آپ کے ان کے بیچ میں دیکھئے جب چناؤ کا سمیہ آتا ہے تو تمام پارٹیاں آنے لگتی ہیں سب کو سمرتھن چاہیے ہوتا ہے لیکن سبق سکھا دیا یوگی جی نے کہ جب وہ چناؤ سے پہلے وہ بھی اسی طرح آئے تھے منچ پر اور انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا تو ہم آنے والی سرکار اور جو بیٹ گئی سرکار اس سے میرا کوئی نہ شکایت ہے نہ کوئی امید ہے نہ کوئی بھروسہ ہے برتمان میں جو سرکار ہوگی اس سے لڑکے لیں گے یہ ہماری شکتی ہے یہ ہماری ایکتہ ہے ہمارا سنگٹھن اس کو جواب دے گا اب سیدھے سیدھے سوالوں پر ایک سوال ہے جو ہم آپ سے جواب لینا چاہیں گے ابھی تک آپ نے ایک نعرہ دیا کہ یوگی سرکار کو ہم ہرائیں گے اب بکلپ کون ہوگا جاتے جاتے کیونکہ یہیں سے آپ کا یہ اندولن ہو سکتا ہے سماپت ہو جائے کل تو اب بکلپ کون ہوگا اتر پردیش کے اندر آنگن باری محلاؤں کا چونکہ بکلپ تو یہ سارے لوگ اب اپنے گھروں میں جائیں گے منتھن کریں گے بتائیں گے چونکہ یہ جو یوگی جی یہ لوگ نے بہت ہی ستایا ہے اور ان کی بھارت میں بھی کندر میں بھی ان کی سرکار ہے اور کندر سرکار بھی اور راجے سرکار بھی دونوں نے مل کر کے ابھی اس اسطر تک نہیں پہنچایا جو دینک مزدوری ہمیں دے سکے جو بربرتہ ہوا یہ اس یہ تو خیر نندنی ہے ہی اب یہ محلاؤں کو ہم ستنتر کرتے ہیں کسے کو پر میرا کوئی پریشن نہیں ہوگا کہ آپ کس کو ووٹ کرو جو جیسا کرے گا وہ اس طرح سرکار میں پھر آئے گا متدان گپتدان بہت بہت سکریہ بات کرنے کے لیے تو ہماری گتانجلی موریا سے بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ جب ہماری بات ہوئی تو کس طریقے سے کیا بات نکل کر آئی ہے انہوں نے صاحب کہہ دیا کہ ہم سمرتھن نہیں کریں گے کسی بھی پارٹی کا چناؤ جب نزدیک ہوتا ہے تو اسی طریقے سے نیتا آتے ہیں کیمریمنٹ چاند کے ساتھ میں محمد زیف لکھ موسیقی موسیقی